مائونگ باتیں بتاتے ہیں جہانا کیول بڑے بلکی بچے بھی یہاں کی ٹوٹکے والی چیزوں کو بہت اچھے سے جانتے ہیں مائونگ کا جکر آپ پورانک مہاکاگے مہا بھارت میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ گھٹوٹکچ مائونگ سے کئی جادوی شکتیاں پراب کرنے کے بعد مہا بھارت کی لڑائی میں شامل ہوئے تھے گامینوں کا ماننا ہے کہ کالے جادو کا عبیاس کرنے والے کئی پرانے تانترک اور چڑیل ابھی بھی مائونگ کے جنگلوں میں آتے ہیں گام کی آدھے سے زیادہ آبادی کالے جادو کے بارے میں نہ کیول جانتی ہے بلکی ساتھ میں عبیاس بھی کرتی ہے ستھانیے لوگ ہاتھ کی رکھائیں پڑھنے کی کلا جانتے ہیں یہاں کے کچھ لوگ بھوشیہ بتانے کا بھی کام کرتے ہیں اور سی پیوں اور ٹوٹے کانچ کے ٹکڑوں کا اپیوک کر کے کسی ویکتی کے بھوشیہ کی بھوشیہوانی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں یہاں تک کی وے بنا دعویٰ کے کالے جادو سے لوگوں کو ٹھیک بھی کر دیتے ہیں گامینوں کا ماننا ہے کہ یہ شکتی پیڑیوں سے چلی آ رہی ہے کسی بھی درد کو دور کرنے کے لیے یہاں کے لوگ تاملے کی پلیٹ کو اس جگہ پر پریس کرتے ہیں اور درد کو دور ہو جاتا ہے ان کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے میں بھوٹ پریت ان کی سہائتہ کرتے ہیں مایونگ میں ایک نیوزیم، مایونگ سینٹرل سنگرہالے اور ایک ایمپوریوم بھی ہے جس میں ٹیپ، ہتیار اور کئی چیزوں کی پردرشنی لگی ہوئی ہے اپنے کالے جادو کے کارن مایونگ دیرے دیرے ٹورسٹ پریس میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے اگر آپ کو ایڈوینچر پسند ہے اور اتحاس کے شوقین ہے یا کیول جادو دیکھنے کے شوقین ہے تو آپ کو مایونگ جیسی جگہ پر بھوننے میں بڑی دلچسپی آئے گی گاؤں میں پراشین آئیو وید اور کالے جادو پر کچھ پستکوں کے ساتھ ساتھ کئی کلاکرتیاں اور پراتاکوک افشیش ہیں جو مایونگ کیندریہ سنگرہالے اور ایمپوریوم میں پائے جا سکتے ہیں مایونگ کے پاس پوبیتورا ونیجیو ابھیارنیا ہے جس میں دنیا میں سب سے زیادہ ایک سینگ والے گینڈے ہیں اس کے علاوہ مایونگ پوبیتورا مہوت سب یہاں ہر نومبر میں منایا جاتا ہے یہاں آپ ستھانیوں لوگوں کے ساتھ بات چیپ بھی کر سکتے ہیں کچھ کہانیوں اور توٹکوں کے بارے میں جان سکتے ہیں تو دوستوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کریں اور ایسے ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دھنیوار